دو ہزار بائیس میں جب ایک طرف ساری دنیا کی نگاہیں رشیہ یوکرین وار پر لگی ہوئی تھی تو اسی دوران ایشیا کے دوسرے کونے پر ایک کنٹری بہت ہی خطرناک ہتھیار بنانے میں مصروف تھا ایسے ہتھیار جو اس سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں بنائے چائنہ کے بلکل ساتھ جڑا ہوا یہ چھوٹا سا کنٹری نورتھ کوریا ہے نورتھ کوریا نے دو ہزار بائیس میں نوے بلسٹک میزائلز ٹیسٹ کیے جن میں سے آٹھ انٹر کانٹینینٹل میزائلز تھے مطلب ان کی رینج اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک کانٹینینٹ سے دوسرے کانٹینینٹ تک ٹارگٹ ہٹ کر سکتے تھے پھر چوبیس مارچ دو ہزار بائیس کو نورتھ کوریا نے ایک ایسا ہی انٹر کانٹینینٹل میزائل فائر کیا جو ہماری ایٹموسفیر سے چھ ہزار کلومیٹرز اوپر نکل گیا اور پھر واپس نیچے آ کر جیپنیز آئیلنڈ ہکائیڈو کے بلکل پاس سی آف جاپان میں گر گیا یہ قریباً بارہ ہزار کلومیٹرز کا ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے ابھی تک کسی بھی کانٹری کے پاس ایسے میزائل نہیں جن کی رینج اتنی زیادہ ہو اس میزائل ایکسپیرمنٹ کے بعد امریکہ میں کھلبلی مچ گئی اصل میں اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں تو امریکہ باقی ساری دنیا سے بہت دور ہے اور اس کے دونوں طرف سمندر ہے اگر ہم ویسٹرن اور ایفریکن سائیڈ سے دیکھیں تو بیچ میں یہ پانچ ہزار کلومیٹرز کا ایٹلانٹک اوشن ہے اور اگر ایسٹرن سائیڈ سے دیکھیں تو یہ تقریباً دس ہزار کلومیٹرز کا پیسیفک اوشن ہے اب امریکہ کے لیے باقی دنیا سے اتنا دور ہونا بہت فائدے مند رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ورلڈ وار میں امریکہ پہ ڈائریکٹلی کوئی اٹیک نہیں ہوا امریکہ کی پیسیفک فلیٹ تک پہنچا تھا ان میزائل ایکسپیریمنٹس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ اگلے ہی دن امریکن اور ساؤتھ کورین ائر فورس کوریا سے لے کر جاپان تک اس سارے ایریا میں جوائنٹ پیٹرول کرتے رہے ان انٹر کانٹینینٹل میزائلز کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا امریکہ نورتھ کوریا کے نشانے پر ہے لیکن یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ریزن ہے جس کی وجہ سے نورتھ کوریا پر اٹیک کرنا اتنا مشکل ہے سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فیکٹس بتانے والے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نورتھ کوریا کو کنکر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ قریباً نام ممکن ہے دو ہزار بائیس میں نورتھ کوریا نے صرف یہی انٹر کانٹینینٹل میزائلز ٹیسٹ نہیں کیے بلکہ چار اکتوبر کو نورتھ کوریا نے ایک شارٹ رینج بیلیسٹک میزائلز ٹیسٹ کیا جو جاپان کے اوپر سے ہوتا ہوا چھالیس سو کلومیٹر دور پیسیفک اوشن میں جا کر گرا ان شارٹ رینج بیلیسٹک میزائلز کا مطلب یہ ہے کہ اب نورتھ کوریا آسانی سے جاپان، ساؤتھ کوریا اور گوام میں امریکن ملیٹری بیسز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ان سب سے بھی بڑھ کر نورتھ کوریا اب ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائلز پر کام کر رہا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائلز نارمل نیوکلیر میزائلز سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ شارٹ رینج پر ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں دوسرا ان کو چلانے کے لیے کسی سبمرین یا سپیشل جیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑی آسانی سے نارمل میزائل وہیکلز سے بھی چل سکتے ہیں اور تیسرا جس طرح نارمل نیوکلیر بوم کو چلانے کے لیے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا اپروول چاہیے ٹیکٹیکل نیوکلیر میزائلز چلانے کے لیے صرف کمانڈر کے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نارمل نیوکلیر بوم پورے پورے شہر تباہ کر سکتے ہیں وہیں ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز صرف کسی سپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے کہ دشمن کی بیس یا پھر پوری بیٹیلین کو ڈسٹرائی کرنا ہو اب نارتھ کوریا کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اس کی ساؤتھ کوریا اور امریکہ سے وار ہو جاتی ہے اور وہ امریکہ پر انٹر کانٹیننٹل نیوکلیر میزائل فائر کرتا ہے تو جواب میں امریکن سب میرینز بھی تین سے چار نیوکلیر میزائل سے پورے نارتھ کوریا کو اڑا کر رکھ دیں گی اور اس طرح کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا دوسری طرف اگر نارتھ کوریا صرف ٹینکس، توپوں اور جیٹس کے ساتھ وار لڑتا ہے تو امریکہ لٹرلی چند ہفتوں میں یہ جنگ جیت جائے گا کیونکہ امریکہ کے قریباً تیس ہزار فوجی ساؤتھ کوریا میں ہیں پچاس ہزار فوجی جاپان میں ہیں اور بائیس ہزار فوجی ادھر گوام میں ہیں اور پھر ادھر ہوائی میں امریکہ کی سب سے بڑی بحری جہازوں کی بیس ہے جہاں پر کم سے کم دو ہزار ملیٹری جیٹس ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں تو نارتھ کوریا کو اچھی طرح پتا ہے کہ نیوکلئر ہتھیار کے بغیر تو وہ امریکہ سے بلکل بھی نہیں لڑ سکتا مگر نیوکلئر میزائل کے ساتھ پھر خطرہ یہ ہے کہ امریکن سب میرینز بدلے میں اسے بھی ٹارگٹ کر سکتی ہیں اسی لیے نارتھ کوریا اب ٹیکٹیکل نیوکلئر میزائلز بنا رہا ہے تاکہ وار کی صورت میں وہ آسانی سے جاپان، ساؤتھ کوریا اور ہوائی میں امریکن ملیٹری بیسز کو ٹارگٹ کر سکے اور اس طرح امریکہ کی ساری آرمی نیوٹرلائز ہو جائے گی بیکاوز اس پورے ایریا میں ان آئیلنڈز کے علاوہ امریکہ کی کہیں اور ملیٹری بیسز نہیں ہیں اور اس سارے سینیریو میں ایک اور بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے اصل میں نورتھ کوریا سے صرف پچاس کلومیٹر دور سول ہے ساؤتھ کوریا کا کیپیٹل اور دنیا کا سولوہ سب سے بڑا شہر جہاں پر ساؤتھ کوریا کی پچاس فیصد آبادی رہتی ہے نورتھ کوریا کی طرف سے کوئی بھی میس فائر لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے امریکہ کی بڑی کوشش ہے کہ نورتھ کوریا نیوکلئر ویپنز پر کام بند کر دے مگر ظاہر ہے کہ نورتھ کوریا کو اس چیز پر منانا کوئی آسان کام نہیں اگر امریکہ ملٹری کے ثرو نورتھ کوریا پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی کو آئیڈیا نہیں کہ نورتھ کوریا کس طرح ری ایکٹ کرے گا کیونکہ جس طرح کی کورین پریزیڈنٹ کیم جونگ ان کی پرسنیلٹی ہے کوئی پتہ نہیں کہ اگر اسے زیادہ اکسایا گیا تو وہ امریکہ پر ڈائریکٹ نیوکلئر میزائل داغ دے تو اب امریکہ کے پاس آپشن یہ بچتی ہے کہ وہ نورتھ کوریا پر مزید ایکنومک سینکشنز لگا دے مگر یہ آپشن بھی شاید کامیاب نہ ہو اور اس کی وجہ ہے چائنہ چائنہ نورتھ کوریا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے نورتھ کوریا کا 90% انٹرنیشنل ٹریڈ چائنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی پیسے کے تھرو نورتھ کوریا کی ساری ایکانومی چل رہی ہے چائنہ اور نورتھ کوریا افیشل الائز ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک ملیٹری ڈیفنس ٹریڈی ہے جس کے مطابق اگر ان دونوں میں سے کسی پی بھی کوئی اور کنٹری اٹیک کرتا ہے تو دونوں مل کر ایک دوسرے کو ڈیفنڈ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نورتھ کوریا کو ساری دنیا نے کٹ آف کیا ہوا ہے اس کے ساتھ چائنہ کی اتنی دوستی کیوں ہے اس سوال کا جواب ہے چائنہ کی جگرافیائی کامپلیکیشنز جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ چائنہ کے پاس پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے کا یہی ایک روٹ ہے لیکن اس سارے روٹ میں چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز ہیں جیسے کہ تائیوان، جاپان، ساؤتھ کوریا، ریوکو آئیلنڈز اور فلیپینز یہ سارے آئیلنڈز امریکہ کے دوست ہیں اور اس کے ایک اشارے پہ چائنہ کے یہ ٹریڈ روٹس بلوک کر سکتے ہیں اب چائنہ کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کی ایشیا میں سب سے بڑی ملٹری بیس ساؤتھ کوریا میں ہے جہاں پر قریباً تیس ہزار امریکن فوجی ہوتے ہیں اور اسی لیے چائنہ کے لیے نورتھ کوریا اس کے اور امریکن فوجیوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہے اسی لیے چائنہ ہر صورت نورتھ کوریا کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر لیٹس سے امریکہ اور ساؤتھ کوریا مل کر نورتھ کوریا پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ کرتے ہیں تو چائنہ بلکل اکیلا ہو جائے گا کیونکہ اس طرح چائنہ کے آس پاس سارے امریکن انفلوینسٹ آئیلنڈز ہوں گے اور چائنہ کا سروائیول اچھا خاصہ خطرے میں پڑ جائے گا اسی طرح چائنہ کے لیے ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ اگر نورتھ کوریا یہ وار ہارتا ہے تو اسے ایک ریفیوجی کرائسز کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لاکھوں کورینز بارڈر کروس کر کے چائنہ آ جائیں گے اور ظاہر ہے یہ چائنہ کی ایکانوی پر بہت بڑا بوجھ ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا فیلحال چائنہ کی مجبوری ہے تو ابھی تک دو ایسی چیزیں ہیں جو نورتھ کوریا کو انڈیفیٹیبل بنا رہی ہیں ایک ہے اس کی زبردست میزائل ٹیکنالوجی اور دوسرا ہے چائنہ کا ساتھ تیسری ایک اور چیز جو نورتھ کوریا کو ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط بنانے والی ہے وہ ہے اس کی بڑھتی ہوئی پاپیولیشن اب اگر ہم ساؤتھ کوریا کی کرنڈ پاپیولیشن دیکھیں تو وہ نورتھ کوریا سے آلموسٹ ڈبل ہے مگر فیوچر میں یہ گیپ کم ہونے والا ہے اور اس کی وجہ ہے ساؤتھ کوریا کا لو برث ریٹ ساؤتھ کوریا میں برث ریٹ ہے 1.1 جبکہ نورتھ کوریا میں برث ریٹ ہے آلموسٹ 2 مطلب ساؤتھ کوریا سے ڈبل اب آپ یہ پاپیولیشن پیرامیٹ دیکھیں جس میں نورتھ کوریا لیفٹ پر ہے اور ساؤتھ کوریا رائٹ سائٹ پر اس میں کلیرلی دیکھ رہا ہے کہ گو کے ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل پاپیولیشن نورتھ کوریا سے زیادہ ہے مگر دونوں کنٹریز کی یونگ پاپیولیشن آلموسٹ سیم ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ڈبل برث ریٹ کے ساتھ نورتھ کوریا اگلے 20 سے 30 سالوں میں آبادی میں ساؤتھ کوریا کے برابر آ جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا زیادہ آرمی زیادہ مین پاور اور نتیجہ تن زیادہ طاقت اور یہی ساری ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نورتھ کوریا امریکہ کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے جس کا حل فی الحال نکلتا نظر نہیں آ رہا نورتھ کوریا جس تیزی سے نیوکلئر ویپنز پر کام کر رہا ہے بہت جلد وہ بہت خطرناک سرپرائزز دینے والا ہے اور فی الحال کوئی بھی ڈیل اس کو کنونس نہیں کر سکتی کہ نیوکلئر ویپنز پر کام بند کر دے کیونکہ نورتھ کوریا اچھی طرح دیکھ چکا ہے کہ جن کنٹریز نے امریکہ کے کہنے پر اپنے نیوکلئر پروگرامز بند کیے ان کا کیا انجام ہوا عراق لیبیا اور اب یوکرین کی اگزامپل سب کے سامنے ہے ان تینوں کنٹریز نے امریکہ کے کہنے پر اپنے نیوکلئر پروگرامز بند کیے اور ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے بلکہ فیبیوری دو ہزار بائیس میں ساؤتھ کوریا میں ایک سروے ہوا جس میں سیونٹی ون پرسنٹ ساؤتھ کورینز نے یہ کہا کہ ان کے کنٹری کے پاس نیوکلئر ویپنز ہونے چاہیے چاہے اس کے لیے نیوکلئر نون پرویفریشن ٹریٹی توڑنی بھی پڑے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سب کنٹریز جان گئے ہیں کہ دشمنوں پر دھاک بٹھانے کے لیے نیوکلئر ویپنز کی کتنی ضرورت ہے اب میں پرسنلی نیوکلئر ویپنز کے بہت خلاف ہوں لائک میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی اتنی زبردست لو کاربن انرجی جس کے تھوہ ہم انرجی شارٹیج کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس انرجی کے ذریعے ہم یہ طریقے ڈھونٹ رہے ہیں کہ کیسے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو ختم کریں بلینز آف ڈالرز ان نیوکلئر ویپنز پر خرچ ہوتے ہیں کس لیے صرف اگلے پہ دھاک بٹھانے کے لیے چاہے اس دھاک کے بدلے اپنے لوگ غریبی اور بھوک سے مرتے رہیں خیر نورتھ کوریا کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف امریکہ جلد یا بدیر کوئی ایکشن ضرور لے گا دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ اور نورتھ کوریا اس ایکشن کے جواب میں کیا کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ